انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اُرِضَتِ الْجُمْعَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا گیا جَاءَ جِبْرِیلُ فِي كَفَّةٍ كَالْمِرْآتِ الْبَيْضَةِ جِبْرِیل آئے اور ایک کف میں ایک بالکل آئینے کی طرح ایک دم سفید کچھ لے کر آئے فِي وَسَطِيهَا اُس کے بیچ و بیچ ایک کالا نکتہ تھا سفید ایک دم آئینے کی طرح کچھ اور اُس میں کیا ہے ایک کالا نکتہ فَقَالَ مَا هَذِهِيَا جِبْرِیل آپ نے کہا جِبْرِیل یہ کیا ہے قَالَ هَذِهِيَلْ جُمْعَةٍ جِبْرِیل نے کیا کہا یہ جمعہ ہے یَعْرِضُحَا عَلَيْكَ رَبُّكَ لِتَكُونَ لَكَعِيدًا آپ کے رب نے یہ آپ کے لئے پیش کیا ہے تاکہ یہ آپ کے لئے کیا ہو جائے عید ہو جائے تو جمع علم پڑھا کہ جمع بھی کیا ہے عید ہے اب شروع مت ہو جانا جمع مبارک یہ نیا نکلا ہے کیا ہے پبلک اپنی ایسی ڈینجر ہے کرنے کے کام نہیں کرتی نہیں کرنے کے کام ڈبل کرتی جمع مبارک انٹرنیٹ پہ آپ کو خواہ سے آیا جمع مبارک کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ممبر پر کھڑے ہو کے بولتے تھے جمع مبارک یا گھر میں بولتے تھے یا بازار میں بولتے تھے صحابہ بولتے تھے یہ بدات ہے جمع مبارک کیا ہے بدات تو عید آپ نے بتایا اور آپ نے عید کے دن عید مبارک نہیں بولے عجیب یہ آیا جمعہ ٹھیک سے تو پڑھتا نہیں اور جمعہ کے بعد فلموں کو جاتا اور بولے جمعہ مبارک یہ بہت جلدی کرنے لگ جاتے لوگ کرنے کے کام نہیں کرتے ہیں فلانی دعا معلوم ہے اس کو بیت الخلا میں جانے کی دعا یاد ہے نہیں جمعہ مبارک یاد ہے اس کو خدا حفظ یاد ہے اس کو